انر وحیل کلوب شملا دوارہ ملیانہ پنچائت کو اڈاپٹ کیا گیا ہے جہاں اس پنچائت کے سروانگل وکاس کے لیے کلوب پریاثرت ہے اسی کڑی میں انر وحیل کلوب شملا دوارہ شریرام ہاسپیٹل کی ودس سے سیول سرشن دوارہ 32 بچوں کا چیک اپ کیا گیا جہاں انر وحیل کلوب شملا کی ادھاکشا نے بتایا کہ انہیں یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ 32 بچوں میں صرف چار بچے ایسے رہیں جنہیں آنیمیا کی شکایت پائی گئی ہے وہیں انہیں دوائیاں بھی ویتویت کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ انر وحیل کلوب دوارہ ملیانہ پنچائت کے سروانگل وکاس کے تحت کلوب دوارہ کارے کیے جا رہی ہیں جہاں اس طرح کے اور بھی وکاس کارے کلوب کی پراتھ مکتہ میں ہیں اس ورش ملیانہ پنچائت کو ڈاپٹ کیا ہے اور اس کے اندر نائن ویلیجز ہیں ان میں سے ایک ویلیجز جو ہے شرالہ ہے سو ہم نے یہاں پر جو پہلا پروگرام کیا ہے وہ شرالہ ویلیجز میں کیا ہے شرالہ میں ہمارے پاس ایک گورنمنٹ پرائیمری سکول ہے جس میں سولہ بچے ہیں اور ایک گورنمنٹ میڈل سکول ہے جس میں سولہ بچے ہیں سو آج ہم نے ان کا انیمیا اور پریزنس اوپ وارمز اس کے بیسز پر اور اس کو مددے نظر رکھتے ہوئے ایک ہیلٹ چیک اپ جو ہے وہ اوگنائز کیا شریرام ہسپٹل کے مدد سے شریرام ہسپٹل سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر جگمال سنگھ ہیں جو کی سیبل سرجن تھے اور پیڈیٹریشن تھے انہوں نے نیشنل رورل ہیلٹ میشن میں بھی بہت کام کیا ہے سو آج جب بچوں کا سب کا چیک اپ ہوا ان کا ہائٹ ویٹ ان کا تھرمل سکیننگ ہوئی ان کو چیک اپ کیا گیا انیمیا کے حساب سے کہیں ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں یا نہیں اور ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ 32 بچوں میں سے صرف چار بچے ایسے تھے جن کو انیمیا کی شکایت پائی گئی ہے ان کے لیے جو آئرن فولی کیسے ٹیبلٹس ہیں وہ ریکمنٹ ہوئی ہیں ان کے لیے ہیموگلوبین کا ٹیسٹ ریکمنٹ ہوا ہے اور ان کے ڈائٹ ان تینوں کی پرویزن جو ہے انرلیل کلپ آف شملا جو ہے وہ پروائیڈ کرے گا دوسرا کیونکہ اس میں جو وامز ہوتے ہیں وہ ہیلتھ ہائیچین کی وجہ سے بہت ہوتے ہیں کہ بچے ہاتھ نہیں دوتے مٹی میں کھیلتے ہیں تو وامز کے جو ایکز ہوتے ہیں وہ باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں سو ان کو اویرنیس کے لیے ویڈیوز دکھائی گئی بچوں کو پھر ان بچوں نے ان ویڈیوز کو دیکھ کے ڈیمونسٹریٹ بھی کیا کہ ہاں انہیں کس طریقے سے ہینڈز جو ہیں واش کرنے ہیں ہینڈز کو اچھے سے واش کرنے کے لیے سپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے ان کو جو ہے ہینڈ واش دیئے ہیں اور ڈسپینسرز بھی دیئے ہیں اس کے علاوہ انرلیل کلپ آف شملا ادروائز یہ سکول بہت دونوں سکول جو ہے بڑے ویل ایکوپٹ ہیں کیمپسز ان کے کلین جس نوٹ کلین بٹ گرین کیمپسز ہیں جو کی افکوس بچوں کے جو میڈے میل ورکرز ہیں یہاں کام کرتے اور افکوس ٹیچرز جو ان کے ہیڈز ہیں ان کے سوجنے سے یہ بہت اچھے سے مینٹینڈ کیمپسز ہیں بٹ یہاں پر جو ہم نے پایا کہ یہاں ان کا کوئی وارٹر واشنگ سٹیشن نہیں ہے تو انرلیل جو ہے ان کو فائنیشلی سپورٹ کرے گا ایک 3 ٹیپ 8 فیٹ لمبا جو ہے وارٹر سٹیشن بنانے میں جو کی ہم پانچ ستمبر جو ٹیچرز ڈے ہے اس دن جو ہے ہم اسے کمپلیٹ کر لیں گے ہوفلی یہ ہمارا ہو جائے گا